اچھا ایک چیز اور بھی ہے آج کل لوگ ایک چیز کی بہت زیادہ سوالات کرتے دیکھے جا رہے ہیں کہ دل کو ہمارے سکون نہیں ملتا دل سے جیسے سکون غائب ہو گیا دل ہر وقت دھڑکے لگے رہتے ہیں یعنی بظاہر لوگوں کے مالی حالت اچھے ہوں لیکن سکون غارت ہو گیا تو حجت الاسلام صحفی وہ فرماتے ہیں کہ دل کے سکون اور آرام کے لیے جس میں دل کی ظاہری بیماریاں بھی شامل ہیں باطنی بیماریاں بھی شامل ہیں اور سکون قلب کے لیے فرماتے ہیں اگر ہاتھ کو سینے پر رکھ کر انسان تین مرتبہ کھڑے ہو کر اور تین مرتبہ بیٹھ کر سورہ رات کی آیت نمبر 28 پڑے کہ اگر کوئی شخص اس آیت کو پڑے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اتمنان ملتا ہے اور آگاہ ہو جاؤ کہ اتمنان دلوں کو فقط اللہ کے ذکر سے ہی ملتا سورہ رات کی آیت نمبر 28 کو تین مرتبہ سینے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو کر تین مرتبہ اور تین مرتبہ بیٹھ کر پڑے تو جسم دل کی ظاہری اور باطنی بیماریوں کے لیے اور سکون قلب کے لیے بہت مجربہ ملتا ہے